اسے زمرد خان پرنسپل دا نیکس جنریشن سکول آج ہم سے ہر ایک اپنے بچے کے روشن مستقبل اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سٹینڈر کی تعلیم ہم آج اپنے بچے کو دے رہے ہیں کیا یہ تعلیم لینے کے بعد یہ بچہ اپنا روشن مستقبل لے بائے گا آج اگر ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہماری سیونٹی پرسنٹ پڑی لیکی نوجوان نسل بے روزکار ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ٹوینٹی ٹوینٹی کی ینگسٹر کو دوہزار ایک میں تیار کیا جا رہا تھا تو ہم نے دوہزار بیس کے پروٹوپولز کا خیال نہیں رگا اب آج جو بچہ ہمارے سکولز میں موجود ہے ہمارے پاس اس بچے کو بھلا ہم نے کس طور کے لیے تیار کرنا ہے اس بچے نے جوان ہونا ہے ہی دوہزار چالیس میں جا کے آج سے بیس سال بعد اب آج سے بیس سال بعد کون سی جنریشن کامیاب ہوگی جس کو آج سے ہم دوہزار چالیس کے دور کے مطابق تیار کریں گے لیکن ہمارا ایڈوکیشن سسٹم آج بھی پیاسہ کوا کہانی فیس مافی کی درخواست اور ورزش کے فائدے مضمون سے آگے نہیں جانا جا رہا آج ہمارے بچے کو کیا ضرورت ہے جی آج ہمارے بچے کو ضرورت ہے کرییٹیوٹی انویشن اور ہائر آرڈر تھنکنگ کی اب ہم پیرنٹس کی آج یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی بھی ایسی سکول میں بھیجیں جہاں سارا دن رٹا لگوا کے نائنٹی پرسنٹ مارکس نہ دیا جائیں بلکہ اس کی لائف سکلز اس کے سیوک سکلز پر کام کیا جائے آج بچے کو ضرورت ہے ٹوٹی فرسٹ سینٹری سکلز کی آج کے بچے کو ضرورت ہے ہی انویشن کی کو آج ہی دہ نیکس جنریشن سکول میں داخل کروائیں کیونکہ ہمارے ڈیجیٹل کلاس رووں کے اندر آپ کا بچہ بیٹھ کے جب سٹم ایڈوکیشن لیتا ہے تو پلے کلاس سے ہی یہ بچہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجننگ اور میتھومیٹکس پر کام کرتا ہے پروجیکٹ پیسٹ لرننگ ہماری سٹم لیب میں ہے اب اگر آج ہم نے دوہزار بیس میں بیٹھ کے دوہزار چاریس کو پلان نہ کیا تو ہم اپنے پیارے بلڈ کو بیس اور نقام نسلیں دے کر چلے جائیں گے آج ہم سکولز کی یہ بہت بڑی زمداری ہے کہ ہم بچے کو وہ مہار دیں، وہ سکلز، وہ علوم دیں وہ اس سٹینڈرڈ کی تعلیم ہم اپنے بچے کو آج دیں کہ جس سے یہ بچہ آنے والے دور میں آنے والے دس یا بیس سال بعد کامیاب ہو سکے اب فلدین کو یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی سکول میں بچے کو بھیجنے سے پہلے وہاں پہ اس سکول کی بڑی بلڈنگ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس سکول کے اندر کیا یہ چیزیں دی جا رہی ہیں جس سے ہمارا بچہ آنے والے دور میں کامیاب ہو سکے لیکن ہم آج بھی اپنے بچے کو جانچتے ہیں اس کی کاپی سے، اس کی ہینڈ رائٹنگ سے دور چلا گیا ہینڈ رائٹنگ کا آج ہمارے بچے کو ضرورت ہے جی ہائر آرڈر تھنکنگ کی The Next Generation School جو یہاں پہ میں نے سٹارٹ کیا اپنا نیو پروجیکٹ اس سکول کے اندر بچے کو ہم لوگ سارا دن رٹہ لگانے کی بجائے اس بچے کی کریٹیویٹی، انوگیشن اور ہائر آرڈر تھنکنگ پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کے بچے کی ملٹیپل انڈیلیجنس کے ذریعے اس بچے کی ہم کریئر کونس میں کرتے ہیں اور ہم اس کو جھج کرتے ہیں کہ اس بچے کو خدا کی ذات نے نو زہانتوں میں سے کون سی زہانت دے کہ اس دنیا میں بھیجا ہم اپنے بچے کو یہاں پہ اس لیول کا تیار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ آنے والے دور کیلئے تیار ہو سکے آج بہت سارے نوجوان ایسے نظر آتے ہیں جو بھیے میں جا کے پوچھ گئے ہوتے ہیں اپنے کسی ہمسائے سے یا کسی ٹیچر سے سرگی میں کون سے سبجیکٹس رکھوں لیکن پوری دنیا جب سات سال کے بچے کی کریئر کونسٹنگ کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں آج اپنے بچے کی کریئر کونسٹنگ کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو سارا دن کلاس میں بٹھا کے صرف کتابیں رٹوانا اور کتابیں پڑھانا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کے بچے کو سویمنگ میں نے سکھانی ہوں اور سمندر کے کنارے پر بٹھا کے اس کو سویمنگ کی کتاب پڑھاتا رہوں ہماری سٹیم لیب کے اندر آپ کا بچہ پروجیکٹ بیس لرننگ لیتا ہے جس کے ذریعے وہ بچہ کریٹیکل تینکر بنتا ہے اور وہ بچہ انویٹر بنتا ہے سٹیم لیب کے اندر بچہ سائنس ٹیکنالوجی انجینرنگ اور میتھمیٹکس کی تمام مہارتی اور علوم جو ہیں کوئی یہاں پہ ہمارا بچہ لیتا ہے ربوٹکس لیب ہم نے انسٹال کروائی کہ آنے والا جو دور ہے وہ ٹوٹل ربوٹس کا دور ہے آپ کا پلے انرسیب ریپ اور ون ٹو تھری کلاس کا بچہ ہماری ربوٹکس لیب کے اندر بیٹھ کے جب ربوٹس کی پروگرامنگ کرتا ہے تو وہ بچہ آنے والے دور کیلئے تیار کر رہا ہے آج سے یہ تیاری سیکس کلاس میں جتنے بھی بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان بچوں کو ہم اگلے تین سال میں اس لیول کا تیاری نشاء اللہ تعالی کریں گے کہ آپ کا بچہ کم از کم کیڈٹ کالج کا ایگزیم کالیفائی کر کے اس کمپیٹیٹیو ایگزیم کو کالیفائی کر کے کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لے سکے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں ایک سال سال کے بعد آپ کے بچے کو پچیس روپے وارہ گولڈن گلر کا گپ تھما کے ہم اس کے سال کی اچھیومنٹ اس چیز کو سنجھے ہم آپ کے بچے کے روشن مستقبل کے ذمہ دار ہیں اور انشاء اللہ تعالی ہم آپ کے بچے کو روشن مستقبل دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم حفظ قرآن کی کلاسز ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی چھوٹے بچے جو ہیں وہ تجہید کے ساتھ قرآن کو یہاں پہ پڑھتے ہیں قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بچے ہیں وہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمارے سلیبس کے ذریعے اس چیزوں کو پڑھتے ہیں ہم آپ کے بچے کو 21 سینجری سکلز دے رہے ہیں لائف سکلز دے رہے ہیں اور اس کو سینک سکلز دے رہے ہیں یہ تمام تر سرویسز جلد اجاز دینے کے لیے اپنے بچے کو آج ہی The Next Generation School میں داخل کروائیں تاکہ آپ کا بچہ اچھا مستقبل لے سکے بہت شکریہ